میں ہوں نووی ستی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں جناب الیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ متنازع بھی ہونے شروع ہو گئے اور بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوگا نہیں ہوگا اب اس پر مزید جو ہے وہ جو جو الیکشن کی تاریخ جلدی نزدیک آتی جا رہی ہے تو ابحام کنفیجن جو ہے وہ زیادہ پھیلتی بھی نظر آ رہی ہے آج پہلا دن ہے کاغذہ دین امزدگی جو مسترد ہوئے ہیں اس کو جو ہے وہ اس پر بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ میں ڈیٹا بھی آپ سے شیر کرتا ہوں کاغذہ دین امزدگی والا بھی کہ ٹوٹل کتنے لوگوں نے کہ ریجیکٹ ہوئے ہیں تقریباً پینتی سو کاغذات جو ہے وہ جو ہمیں ابھی سرکاری دادوشوار بتا رہے ہیں کہ وہ مسترد ہوئے ہیں اور اس میں میکسیمم جو ہے یعنی ایک پارٹی جو تحریک انصاف کے جو ہے وہ مین لیڈرشپ کی سارے جو داکومنٹس جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ ان کے مسترد ہوئے ہیں اب اس کا پروسس کیا ہے آگے اور مسلمی نون نے ٹکٹ ف شروع کر دیا آپ فائنلی یو ہے نا کچھ اریاز میں آج ٹکٹ انہوں نے تقسیم کر دی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس کس کو ٹکٹ مل چکا ہے اور ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گی ہے کہ ٹکٹ جو نراز لوگ ہیں ان کو کیسے منایا جائے گا اور کمیٹی اینڈ تک کیا کرے گی یعنی اس میں مختلف فیزیز ہیں کمیٹی کے کہ اگر بہت زیادہ نراز ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے تھوڑا سا نراز ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے یا بالکل ہی کوئی کم نراز ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے تو وہ کمیٹی تشکیل دی گی ہے اس میں لا عمل تیائے کر لیا گیا ہے کہ ایجسمنٹ کیسے ہوگی کسی کو کہاں ایجسٹ کی جائے گا کسی کو کہاں یہ نہیں وہ پلیننگ ہے جو جیسے اگلے پانچ سال کی پلیننگ ہے لیکن بہت سے مسلم نگنون کے رینبائی یہ سمجھتے ہیں کہ جو اگلی پانچ سال کی پالیسی ہے پتہ نہیں حکومت ایک سال رہے گی دو سال رہے گی رہتی بھی نہیں رہتی حکومت بنتی ہے نہیں بنتی تو ابھی سے اگر یہ ایک پلین جو دیے جا رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے کچھ لوگ تو نراز ہیں اچھا کاغذات نمزدگی جو ہے اس کی میشیڈول پر سب سے پہلے آپ کے سامر رکھتا ہوں اس کے اپیلیں جو ہیں جن کی کاغذات مسترد ہوئے ہیں آج سے شروع ہو چکا ہے آج بے شک سنڈے ہے لیکن الیکشنگ میشن کے تمام عملہ جو ہے اس کی چھوٹیاں منسوخ ہیں یہ تو آپ کو پہلے پتہ ہوگا کہ یہ ہو چکی تھی اور اس میں کاغذات جو ہے اس کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ بدھ تک جاری رہے گا یعنی تین جنوری تک یہ جاری رہے گا جنوری یعنی دوہزار چوبیس تک جاری رہے گا اور فیصلے دس جنوری جو ہے وہ ہوں گے دوہزار چوبیس تک اور گیارہ جنوری کو آخری جو فرست ہے وہ سامنے آجے گی کہ کون کیا ہے پھر بارہ جنوری تک کاغذات نمزدگی واپس بھی لیے جا سکیں گے اور تیرہ کو انتخابی نشانات بھی جاری ہو جائیں گے اب اس ساری صورتحال میں کچھ جو ایکسپرٹ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی بہت سے چیزیں اتار چڑھاؤ ہوگا کیونکہ اب معاملات جب ہائی کورٹس میں جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا مطلب یہ دیکھنے ہوں گے کہ اس کے بعد ہوگا کیا تو طریقہ کار کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ کس طریقے سے یہ نہیں کہ وہ ہوگا لیکن میچاروں کے ویڈیو لمبی نہ ہو اس میں آپ کو یہ بتا دیں کہ نون لیگ کے کن لوگوں کو ٹکٹ جاری ہوئے ہیں اچھا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جن آپ کے نون لیگ کے بلوچستان سے قومی اسمبلی کے چودہ ٹوٹل سولہ ہے قومی اسمبلی کے ان میں سے چودہ میں مسلمی نون نے ٹکٹ تقسیم کیے ہیں اور صوبائی کے انتالیس امیدواروں کو ٹکٹ دیئے گئے ہیں ٹکٹل پچپن کی جو اسمبلی ہے لیکن اوورال مخصوص نشست میں لا گئی سکسی فائف تک جاتی ہے تو قومی اسمبلی کے این اے ٹو سکسی ٹو سے نواب سلمان خان خلجی صاحب ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں مسلمی نون کا این اے ٹو سکسی سری سے جمال شاہ کاکڑ ہیں این اے ٹو فیفٹی فور سے میر عبدالغفور لہڑی صاحب کو درخواہ یعنی ٹکٹ ملا ہے این اے ٹو فیفٹی سیون اچھا ہے کیونکہ بلوچستان کا ایریہ کوئٹا کا ہے آپ یہ زیر میں رکھئے گا کہ سولہ نشستیں راولپنڈی اسلامباد یعنی راولپنڈی ڈویین اور اسلامباد کو ملا کر سولہ نشستیں بن دی ہیں یہاں سے صرف جیلم تک چکوال جیلم اٹیک کر راولپنڈی اور اسلامباد تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے رکبے کے لحاظ سے عبادی کے لحاظ سے صرف آپ دیکھیں کہ اسلامباد اور راولپنڈی تو کتنی انٹرسٹ ہوگا پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو اس سے زیادہ انٹرسٹ اسلامباد اور راولپنڈی میں ہے کہ ہر پارٹی کے انٹرسٹ یہاں پر زیادہ ہوگا کہ یہاں پر سولہ سیٹیں بن جاتی ہیں اور صوبہ کی یہاں پر چھبیس نشستیں بن جاتی ہیں کیونکہ اسلامباد کی تین نشستیں نہیں ہیں لیکن راولپنڈی ڈویین کی چھبیس نشستیں ہیں تو اینی ہاؤ یہ ہو گیا این اے ٹو فیفٹی سیون پی بی ٹوئنٹی ون اور پی بی ٹوئنٹی ٹو لسپیلا سے یعنی دو صوبائی کی اور ایک نیشنل اسمبلی کی یہ جام کمال صاحب کو ٹکٹ جاری ہوا ہے اچھا اب پیپرز پارٹی میں بھی جاری کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پی ٹی اے کے کون سے امیدوار ہیں وہ بھی سامنے رکھیں گے الکہ پی بی تیرہ سے میر شوکت بغزائی ہیں حلقہ پی بی چودہ سے حاجی محمد خان لیڑی ہیں پی بی تھرٹی نائن سے نواب سلمان خان خلجی ہیں اوپر بھی اور نیچے بھی آپ دیکھیں اور پی بی اکتالیس سے سردار سہر گل ان ہیں ان کو ٹکٹ جاری ہوا ہے پی بی بیالیس سے شیخ زارک خان مدوخیل ہیں پی بی فورٹی تھری سے نسیم الرحمان ہیں پی بی فورٹی فور سے نور محمد ہیں پی بی چھالیس سے ملک محمد مسلہ دین مینگل ہیں اس کے پاس بارخان سے بی بی جو بنتا ہے پی بی فورٹی سے سردار عبد الرحمان ہیں پی بی سیون سے نور محمد دامڑ ہیں اور پی بی ایڈ سے میر دوستین دوم کی آپ کو پتا یہ پہلے بھی سائنسی ٹکنالوجی میں سٹیٹ جو ہے وہ رہے ہیں پارلیمنٹ سیکٹری بھی رہے اور ان کے پاس کچھ عرصے تک جب رانہ تنویر کے وقت جو ہے نا ان کے پر ان کے پاس وہ بھی رہی ہے منسٹری بھی رہی ہے پیشلی گورنمنٹ میں اچھا جی اب آ جاتے ہیں جناب ایک تو یہ ہے کہ یہ تو میں نے بتا دیا کہ اچھا ایک بڑی لسٹ بھی ہے تحریکہ صاحب کی جن لوگوں کو جن لوگوں کو ٹکٹ اچھا مسلم نون نے کمیٹی جو تشکیل دی ہے اس کے پاس کیا منٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یعنی اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب جن لوگوں کو سب سے پہلے ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تقسیم پر بہت سے نور نراز ہیں یہ تو ابھی بلوچستان کا معاملہ آ گیا پھر میں آپ کو پورے ہزارہ کا مالہ کنڈ بھی یعنی کے پی کے فیصلہ ہو گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر باقی جو ہے جہاں پہ کنٹروورسی ہے تھوڑی سی ہے لیکن کچھ حد تک کچھ ٹکٹ بیٹل کلیر ہیں یہاں پر کسی قسم کی نہیں ہے وہ تو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی وہ ان میں کسی قسم کا مصدر ہے یہاں جہاں کہیں تناؤ ہے اس کی جو کمیٹی بنی ہے اس نے جو تی او آرز بنائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو یہ نون لی کی ٹکٹوں میں جو آپس میں شدید اختلافات ہیں اس میں رکھا گیا ہے کہ امیدوار کے چناؤں میں جو مشکلات میں پیش آئیں اس میں کمیٹی بنی اور اس میں جو ہلکے ہیں یعنی نیشل سامنلی کا یا صوبائی کا ان کے لئے الگ سے کمیٹی بن گی وہ فیصلہ کر رہی ہے اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیونکہ مسلم لیون کو نہ صرف اس کی استقام پارٹی سے کاف لیگ سے بلکہ بہت زیادہ ان کو مسئلہ رہا ہے جو الیکٹیبلز آئے اور جن کو ابھی نون لیگ کے جو روایتی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیزن سیاسدہ نپرانے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوٹے جو آئے ہیں ان کے لئے ہم کیسے سیٹ چھوڑ سکتے ہیں ان کی سیاست جو ہم سمجھتے ہیں جو مروت نے کہا تھا وڑ جائے گی کیونکہ پچھلے پانچ سال بھی وہ اگر باہر رہے ہیں پارلیمنٹ سے اور ایک ایک لاکھ انہوں نے ووٹ لیا ہے تو وہ ووٹر جو ہے وہ کیا ویٹ کرے گا پچھلے پانچ سال بھی آپ باہر رہے اگلے پانچ سال بھی باہر رہیں گے دس سال میں تو آپ سے سیاست وڑ جائے گی تو وہ انہوں نے بڑا غم و غصے کا اضار کیا لیکن کمیٹی جو بنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا اچھا انہوں نے کہا جی مضبوط جو امیدوار ہیں ان کی موجودگی کے باوجود مسلمی لون اتحادیوں اور الیکٹیبلز کو ٹکیں دینا چاہتی ہے کیونکہ معاملہ کہیں اور تیہا ہوا ہے وہ آپ جانتے ہیں اشارہ کہاں سے ہوتا ہے کئی ایسے ہیں کہ مطلب وہ الگ سے میں لسٹ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہا جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب بھی گرنٹی ہے مولانا فضل الرمان صاحب کی گرنٹی ہے خواجہ آصف صاحب کی گرنٹی ہے اور شباز شریف صاحب خود گرنٹر بنے ہیں کیونکہ ان کی حکومت بن رہی تھی سولہ ماہ چلو بنی ہے تو اس میں مشکلات آ رہی ہیں نواز شریف کے لیے وہ مریم کے لیے بھی اور کچھ ان میں سے دھڑے مریم کے ساتھ کنیکٹ ہیں مریم جاتی ہیں کہ ان کو ٹکٹ دیا جا لیکن چاچا جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے ہماری حکومت ہی نہیں کی وجہ سے بنی ہے سارے کیسز ہی نہیں کی وجہ سے ہم نے فارق کی ہیں ڈیلیور ہو سکا ہے یا نہیں ہو سکا ہے ایک الگ بات ہے اچھا جی اس میں آگے پارٹی کی جنب سے ٹک ٹک کے جو ممکنیات تقسیم ہے اس میں جو نالاں ہیں نراز ہیں یا جو ازاد حصیت میں لڑنا چاہ رہے ہیں ابھی پارٹی کی ساتھ انٹیکٹ ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا جی کہ پہلے مرخلے میں سیٹ ایجسمنٹ والے علکوں میں مضبوط مقامی لیگی امدوار کسی بھی قریبی عزیزہ کی مخصوص نشستوں پر نمائندگی کی مطلب یہ کہا جا رہا ہے اب اس میں لسٹیں بن چکی ہیں تو اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس میں شاملی نہیں ہیں یہ بھی اتراز کیا گیا تو پہلا شک یہ ہے اگر خدا نہ خواستہ ایک بندہ ہے جس جو بہت مضبوط ہے لیکن وہاں پر باجوہ صاحب کی بھی گرنٹی تھی مولانا فضل زمان صاحب کی بھی گرنٹی ہے اور اس وقت پارٹی کی صدر شباز شیف صاحب ان کی بھی گرنٹی ہے اور وہ سولہ ماہ وہ انجوائی بھی کر چکے اپنی وزارت یہی تو نون لیگی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ووٹر عوام کے ووٹ میں عوام کے اندر موجود ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سولہ ماہ انہوں نے انجوائی بھی کیا اگر پانچ سال بھی یہ کر رہے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے قریبی عزیزہ کے لیے مخصوص نشستوں پر نامزدگی یا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اجسٹ کیا جائے گا اس میں بہت سے لوگ نکل چکے ہیں آپ ایک لسٹ بنائی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ وہ تو خواتین کے تو معاملہ بھی چلا گیا آپ کو پتہ ایک ڈیٹ ایکسٹینڈ بھی کی تھی یاد ہوگا آپ کو کچھ دن پہلے جس میں خواتین کے لیے تیرہ تک ایکسٹینڈ کی گئی تھی وہ خواہش تھی وہ ایک کمیٹری نے کہا تھا کہ جناب آپ پہلے ہی ہے آپ فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر ہم کیسے کریں گے تو پھر الیکشن کمیشن کو ایک اشارہ کیا گیا الیکشن کمیشن مان جاتا ہے بچارہ تو اس نے مان لیا اور وہ لمحے کام ہو گئے اب وہ من لوگوں کے لیے سمینا انیو عباس صاحب کو بتایا تھا باقی لوگوں کو بتایا تھا ان کو کہا گیا ہے کہ بھئی آپ کو ہم سینٹ میں اٹسٹ کر دیں جنم میں بہت زیادہ ڈیڈ لاک ہے وہاں پر فرق ہلطاف ہیں جن کی گرنٹی باجوہ صاحب نے بھی لی ہوئی ہے مولانا فضل الرمان صاحب نے بھی لی ہوئی ہے وہاں پر ندیم خادم چوہدری ہیں جو کہ عوام کے اندر ہے تو لیکن نہیں اور انہوں نے نوے ہزار سے زیادہ ووٹ بھی لیا ہوا ہے تو یہ مشکلات ہیں وہاں پر سیاست تو وڑ جائے گی ان کی اگر یہ کریں گی نہیں ایک یہ ہے کہ ان کو عوانے بالا یعنی سینٹ میں اٹسٹ کر جائے گا اور مارچ میں سینٹ آدھی خالی ہو جائے گی اس میں آدھی چلو یہ ہے کہ پنجاب کے حصے میں جتنے بھی آئیں گے وہی دیکھا جائے گا ایک پارٹی کے حصے میں آئے گا اس میں بھی بہت سے خلافات ہیں انہوں نے کہا جی آپ ہر دوسرے بندے کو کہہ رہے ہیں سینٹ میں اٹسٹ کریں گے ہر دوسرے بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خواتین بھی اٹسٹ ہو جائیں گی تو یہ کب ہوگا یہ پوسیبل نہیں ہے اس کے لیے تو انہوں نے نمبرز گیم بھی پوری کی ہوئی ہے اچھا تیسرے مرکلے میں نراز لیگی رینماوں کو وزریعظم یا وزریالہ کے مشیران یا معاونین خصوصی تائینات کیا جائے گا یعنی پلیننگ تو یہ ہے تو یہ ایک پلیننگ یہ ہوئی ہوئی ہے جو پلیننگ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا جی اگلی پلیننگ یہ ہے کہ ٹکٹ سے محروم رہ جانے والے مزید جو بچ جائیں گے ان لیگی رینماوں کو چوتھے مرکلے میں سرکاری محکموں کے سربرائی دی جائیں گے اب سرکاری محکم میں آپ کو اسم بتا ہے دی جی لگتے ہیں جو پولٹیکل ہوتے ہیں جی لوگ کچھ آرے اپنے جو منسٹری آف انفرمیشن کے انڈر آتے ہیں میں آپ کو بتاؤں رحمت العالمین ایک بنی ہے کو بتا ہے نیا ادارہ بنا ہے پھر ایسی طرح نیشنل بک فانڈیشن ہے وہاں پر ایک ڈی جی لگتا ہے چیئرمن لگتا ہے بہت سے مطلب میں آپ کو منسٹری آف انفرمیشن کے بتا دوں کہ مجھے علم ہے منسٹری آف ایڈوکیشن کی بات کریں اس کی نیچے بہت سے ادارے آتے ہیں ہر ایک کے منسٹری کے اندر کم مزگم چار پانچ ادارے ایسے ہیں جہاں پر پولٹیکل بندہ لگتا ہے چیئرمن لگتا ہے جیسے اگر آپ کہیں ٹریننگ کے معاملہ میں نیفٹیک کا چیئرمن ہوتا ہے ایک ایڈمی کا ہے وہاں پر بھی چیئرمن ہوتا ہے یہ منسٹری آف ایڈوکیشن کی انڈر آتے ہیں منسٹری آف انفرمیشن کی انڈر آتے ہیں ادارے بہت سے تو مطلب ساری منسٹری میں دیکھیں گے تو بہت سے ادارے آتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ ان کو سرکاری محکموں کے سربرائز دی جائے گی ٹھیک ہو گیا اب آ جاتے ہیں اس میں سے بھی جو بچ جائیں گے پھر کہا گیا ہے کہ پانچویں مرکلے میں لیگی رینموں کو آئندہ بلدیاتی اداروں میں سربرائز سے نوازا جائے گا اب اس میں کچھ لوگوں کو جو بلدیاتی اداروں میں پہلے بھی رہے ہیں لہور میں میٹروپولٹر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں آپ کو بتائی ہے کہ جو بلدیاتی نمائندر پہلے رہے ہیں لیتے ہیں ان کے پاس وہ دے رہے ہیں ان کے لیے یہ کہا گیا ہے جناب آپ دوبارہ ان کو اترے تجربہ بھی آپ کا وہ ہے اسی طرف آپ کو اجسٹ کی جائے گا اسی طرح اسلامباد میں بھی کچھ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ یونٹ کانسل کے چیئر میں نے ڈیپٹی میر اگر بن گئے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ٹکٹ آپ کو دیا جائے ٹکٹ آپ کو بلدیات میں اجسٹ کیا جائے گا تو یوں ایک لسٹ وہ بھی بنائی جا رہی ہے اچھا جی پھر اس کے بعد یہ جو اگلا مرکلہ ہے مرکلے بہت زیادہ پر رکھے ہوئے نا پھر اس کے بعد جو نراز باقی بچ جائیں گے ان کو منانے کے فارمولے کی یہ منظوری بیسیکلین منواشی فرم دے بھی رہی ہے اچھا اب آگے ہیں کسی بھی لیگی شخصیت کو کہاں اجسٹ کرنا ہے اس کا فیصلہ مسلمی نوم کی اختیاراتی کمیٹی جو بنی ہے وہ فیصلہ کرے گی وہ ملے گی اور اس کے بعد اگر مزید بھی پھر نراز رہا جائیں گے جو ایکسٹرین لیول کے نراز ہیں جو شدید تیرین نراز ہوں گے ان کے لیے ایک فارمولا یہ ہے ان کے لیے نواز شیف صاحب سے ملوایا جائے گا تو نواز شیف صاحب پھر ان کو کہیں گے کہ جناب آپ یہ کر لیں وہ کر لیں ان کی خواہش پھر وہاں تک کہا جا رہا ہے پوری کی جائے گی کہ نواز شیف صاحب خود دعویٰ کریں گے وعدہ ان سے کریں گے تو وہ پھر اس طریقے سے جناب اپنے آپ کو ایڈیسٹ کی جائے تو یعنی یہ جو کمیٹی ہے اس میں سینئر رینما پارٹی شامل جو موجود ہیں وہ اپنی سفارشات آلماسٹ ان کی نائنٹی پرسن سفارشات مکمل ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا تو پھر نواز شیف صاحب آخری جو آخری ملاقات ہوگی وہ نواز شیف صاحب سے ہوگی اب آخری ملاقات تک کتنے لوگ بچیں گے یہ اب کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے پھر اس میں نواز شیف صاحب خود لیگی رینماوں کو منائیں گے اب کیسے منائیں گے یہ مجھے نہیں پتا یہ کہا گیا کہ اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر ان کی سیاست اگر وہ نواز شیف صاحب میں ملنے کے بعد بھی اگر کچھ نہیں کریں گے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ اصل میں ویڈیو بہت لمبی ہوگی اگلے ویڈیو میں ہم پھر باقی جو ٹکٹ فائنل ہوئے ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں کے پی کے کے آلموس فائنل ہو گئے ہیں وہ آپ کے سامن رکھیں گے اور باقی جو کمیٹی سفارشات میں جس کمیٹی میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ایم پی ایز ایم این ایز وہ جو لسٹ ہے وہ جب آپ سے شیئر کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کنٹروورشل ایریاز ہیں باقی جو ہیں وہ فیصلے ہو چکے ہیں ابھی تک لیتنی آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہمارا جو گلوبل الیکشن ابزرور نیٹورک اس کو فالو کیجئے نوی ستی کی نام سے ہمارا دیجیل پلیٹ فارم ہے وہ اس میں ٹک تاک ہے اس میں یوٹیوب ہے فیس بک ہے آپ اس کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہم کوشش جو کر رہے ہیں ملک بر سے جو نیشنل اور صوبہی اسمبلی کے جتنے بھی ہلکے ہیں اس کا جو ڈیٹا آپ سے شیئر کر سکیں اور آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ